اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے چھار جی ڈیو نیوز اور میں ہوں وزیر انڈر آپ شاہدے خبر شامل کرتے ہیں عبدالسلام نہری کی کرونا جیسے موزی و آباد جہاں پوری دنیا کو پریشان کر رکھاتا کئی جانے نکل گئیں وہیں برسند حکومت کے جانب سے سندھ بر میں لاگ ڈاؤن کو ہی کرونا وائرس سے بچاؤ کا حل سمجھا جس کے بعد وزیر علیہ سندھ نے تمام ڈیویزن کے کمچنر اور ڈیپٹی کمچنر کو ہدایت کی کہ سب اپنے اپنے ڈیویزن اور زلا میں لاگ ڈاؤن کو یقینی بنائیں جیسے ہی صوبہ حکومت کے حکامات ہوئے تو زلا شاہد بنظیر آباد کے ڈیپٹی کمچنر عبرارہ مد جعفر نے چاروں تحصیلوں کے اسسسٹنٹ کمچنر اور مختیارکاروں کو اپنے اپنے تحصیلوں میں لاگ ڈاؤن سمیت عوام کی عزت و نفس کا خیال رکھتے ہوئے لاگ ڈاؤن کو کامیاب بنانے پر حکمت عملی جونے کا کا جس کے بعد صفحے اول میں نواب شاہ کے اسسسٹنٹ کمچنر تارکلی سولنگی نے دن رات ایک کر کے شہر سمیت سیکیورٹی اداروں سے مل کر شہر میں لاگ ڈاؤن کو کامیاب بنانے اور شہریوں سے ان کے مسائلوں کو حل کرنے سمیت قانون پر عمل درامت کرانے پر ہر وقت منظران پر دکھائی دیئے اور جہاں منتقب نمائندے ہو یا حکمران وہ کرنٹینہ ہو کر پیٹ گئے وہیں پر اسسٹنٹ کمچنر تارکلی سولنگی ہر وقت شہر ہو یا گاؤں کرنٹینہ سینٹر ہو یا آئیسولیشن وارڈ پر ہر جگہ دکھائی دیتے نظر آئے اور اس حوالے سے اسسٹنٹ کمچنر تارکلی سولنگی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال دن بدن تبدیل ہو رہی ہے کرونا وائرس کے مزید کیسز رپورٹ ہونے کے بعد اس سے بچاؤں کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے مذہبی رنماء و تنظیموں کے نمائندوں سے اپیل کی کہ کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے حکومت کا ساتھ دیں ایچ آر جی نیوز میں فیلال اتنا ہی مزید کرونا وائرس کے لیے دیکھتے رہی ہے چارج ایڈیو نیوز